ملکم بیک بلٹن کا آغاز کرتے ہیں پاکستانیوں کے یورپ اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے خبروں سے پرتکال کے دار حکومت لزبن میں ایو پاک فرنٹریف فیڈریشن کے سرے تمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں عالمی برادری کی توجہ گیارہ ماہ سے جاری مقبوضہ وادی کے لاکڈاؤن کی جانب مبزول کروانے کی کوشش کی گئی اس بارے مزید جانتے ہیں کمر فاروق کی ریپورٹ میں ایو پاک فرنٹریف فیڈریشن پرتکال کے زیر تمام لزبن میں کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں لزبن میں مقیم پاکستانی کشمیری اور سک کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی سیمینار سے معروف خاتون سماجی ورکر آئے گا ماریا چیئرمین ایو پاک فرنٹریف فیڈریشن یورپ چودری پرویز اکبال لوسر اور ایو پاک فرنٹریف فیڈریشن پرتکال کے صدر سید خالد عباس نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ نسلی امتیاز یا شخصی آزادی کے خلاف یورپ کیا پوری دنیا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں لیکن کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں دنیا نیوز سے گفتو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں لاکڈاؤن کو ایک سال پورا ہونے کے قریب ہے اور اپنے نانا کی لاش پر بیٹھا ننہ آیاد بھی مردہ عالمی ضمیر میں روح پھونکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارا لائیابل یہ ہوگا جی انشاءاللہ پانچ اگست کو جس طرح ای ایو پاک فرنٹشپ فیڈریشن باقی یورپ کی موالک میں انڈین کونسلیٹ یا امبیسیز کے سوائر اتجاج کرے گی اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے لوکل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر انشاءاللہ اپنا برپور اتجاج رکوارٹ کرائے گے اور باقی اپنے جو ہماری ای ایو فیڈریشن باقی یورپ میں پھیلی ہیں ان کے شانہ بشانہ جو بھی کرنا پڑا ہے جو بھی بہتر اقدام ہے میں انشاءاللہ کرنا پڑا ہم کریں گے یہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ گزشتہ ستر سالوں سے یہ ظلم و ستم جاری ہے اور اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور اس کی آواز اٹھانے کے لیے ایک کوئی برپور قسم کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ چلو ادھر پورٹگال میں ایک بڑا منظم قسم کا پلیٹ فارم میسر آیا ہے اس پر آواز اٹھائیں گے سب سے پہلے تو میں ای ایو پار فرینڈشپ فرڈیشن پورٹگال چیپٹر کو مبارک بات دیتا ہوں جس کے پریزیڈنٹ سید خالد عباس شاہ صاحب ہیں جنہوں نے آج پہلا سمینار کشمیر کے اوپر کیا اور اس سے مجھے ایک اور ہمت اور طاقت ملی کہ پانچ اگست کو اور پندرہ اگست کو یورپ کے سولہ سترہ ملکوں میں ہم ایٹ اے ٹائم انڈیا بیسی اور کونسلیٹ کے بعد ایک ہی سلوگن ہوگا اس موقع پر پانچ اگست کو یورپ بھر میں مظاہر کرنے اور پندرہ اگست کو بھارتی یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کیا گیا